السلام علیکم تمام دوستوں کو Everything is the channel میں خوش آمدید دوستوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو حج کا موسم ختم ہو چکا ہے اور آپ لوگ کے ساتھ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو کو شیئر کر چکا ہوں جس میں دوستوں آپ لوگ کو بتایا تھا کہ سعودی وزارت الحج اور عمرہ نے اعلان کیا تھا کہ چودہ تاریخوں کے جو بھی دوست عمرہ کرنا چاہتے ہیں داخلی جو سعودی عرب میں موجود ہیں اس کے لئے باقیدہ ریجسٹریشن فامل لینا موعد لینا شروع ہو چکا ہے موعدہ آپ لوگ کو چودہ جولائی سے شروع ہو کے کسی بھی دن لے سکتے ہو لیکن عمرہ آپ نے ایک محرم سے شروع کرنا ہے ایک محرم کے بعد آپ نے date select کرنا ہے ایک محرم چودہ سو چھوالی سو دوستو عمرہ تو ایک محرم سے شروع ہو گا اور اس کا ریجسٹریشن شروع ہو چکا ہے لیکن دوستو وہ کچھ وضاحت جاری کی ہے سعودی وضاحت الحجر عمرہ نے جو دوست عمرہ کے لئے جا رہے ہیں تکلیف سے بیچے بیسے نہ کہ آپ لوگ 8-9-10 گھنٹے سپر کر کے ادھر آپ لوگ کو عمرہ کا یازت نہ ملے تو سعودی وضاحت حجر عمرہ نے کچھ تعلیمات جاری کی ہے جس میں تو تو سب سے پہلے اگر کسی نے اپوامنٹ لیا ہے موہد لیا عمرہ کا اور اس کا کوئی مکس اپ ہوا کرونا کے مریضوں کے ساتھ اور اس کا توقع لنا میں سٹیٹس تبدیل ہوا یا اس کو کرونا ہوا اس کے وجہ اس کا توقع لنا میں سٹیٹس تبدیل ہوا تو اس کا اٹومیٹک طور پر عمرہ کا جو اپوامنٹ ہے وہ کینسل کیا جائے گا تو عمرہ جانے سے پہلے آپ لوگ اس چیز کا ضرور خیال رکھیں دوستو سعودی وضاحت حجر عمرہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی متعمر جو عمرہ کے لئے آ رہا ہے جتنا بھی اس کا ٹائم حرم کے اندر گزارنا ہوگا عمرہ کے دوران اس کو ماس پہننا ضروری ہوگا جتنا بھی وہ تواجد داہل حرم ہوگا جتنا ٹائم وہ حرم کے اندر گزارے گا اس کو ماس پہننا ضروری ہوگا یہ لازمی ہے اور دوستو جو ٹائم دیا گیا ہے خروج کا عمرہ ختم ہونے کا جو ٹائم دیا کہ اس ٹائم آپ نے نکلنا ہے تو اس کو پھالو کرے اور ضروری اس ٹائم سے پہلے پہلے حرم سے نکلے اور کسی بے قسم کا حقائب کسی قسم کا بیگ وغیرہ کس وغیرہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے اور کوئی لے کے بھی گیا تو اس سے لیا جائے گا اور کئی پینکھا جائے گا تو جو دوست عمرے کے لئے جا رہے ہیں ان چیزوں کے خیال لگے ہی مختصر سا ویڈیو تھا جو کہ آپ لو ساتھ شیئر کرنا چاہتا جو معلومات آپ لو ساتھ پہنچانا تھا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم شکریہ سلام علیکم شکریہ 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 موسیقا اسلام علیکم تمام دوستو کو ایوری تنگ ایزی چینل میں خوش آمدید میں بینک انسی بی یا بینک اہلی سے بھول رہا ہوں آپ لان بائی بات کر رہے ہو آپ کا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ پروز ہو چکا ہے اس کے اپڈیٹ کرنے کا ضرورت ہے مجھے اپنا اکامہ نمبر بتائے اور اکامہ نمبر بتانے کے بعد جو آپ کے ساتھ کارڈ ہے اس کے پیچھے جو نمبر لکھا گیا ہے وہ مجھے دے تاکہ میں آپ کا بینک اکاؤنٹ اپڈیٹ کروں تاکہ یہ بند ہونے سے بچ جائے یہ ہے دوستو وہ لوگ اس سے پہلے بھی کئی ٹیم ایک ریپتار ہوئے ہیں لیکن آج 25 جولائی کو جدہ کے ایک ویران علاقے سے ایک ویران سگر سے جو ان لوگوں نے اڈا بنایا تھا یہ کچھ پاکستانی کے ریپتار ہوئے ہیں یہ ٹوٹل 23 افراد ہے اس میں 21 پاکستانی ہے اور دو انڈین ہیں انڈین نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے یہ دوستو جلدی مالدار ہونا چاہتے تھے اس پہ چلی جو لوگ کپنیوں میں کام کر رہے ہیں آپ لوگ جانتے ہو کہ آج کل سعودی وزاعت العمل نے لازمی کیا ہے مصحصات منشاعت کو کہ آپ اپنے املاک کو تنخواہ بینک کے ذریعے دیں تو اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوا کہ بیشتر ایسے دوست ہوتے ہیں جس کو بینک سے پیسے نکالنا نہیں آتا وہ کسی انڈیوال کو دے کے اپنا کارڈ یا بینک کے ایٹیم میں جا کے ادھر کسی کو بول کے کہ مجھے پیسے نکالیں تو اس طرح اسی قسم کے لوگ اکال کر کے اس کو دھوکہ کرتے ہیں اس کو بتاتا ہے کہ آپ کا بینک کارڈ ختم ہونے والا ہے تو وہ در کے مارے کہ کئی میرا تنخواہ دوجہ جگہ میں نہ جائے وہ اس کو اپنا کام نمبر بھی دیتے ہیں اور اپنا کارڈ کا نمبر بھی دیتے ہیں تو یہ لوگ اس کو وان ٹائم ٹیمپریری پاسفورٹ کے ذریعے جتنے بھی پیسے ہو وہ ہڑپتے ہیں جدہ پولیس کے مطابق یہ جدہ کے ایک ویران سے کنڈر سے گھر سے یہ لوگ گریپتار ہوئے جو ان لوگوں نے اڈا بنایا تھا ٹوٹل تیس افراد تھے ان لوگ کے خفضہ چیالیس موبائل فون انسٹر مختلف کپنیوں کے سیم کارڈ برامت کیے گئے ہیں اور یہ لوگ اب تک تریالیس مجرمانہ وارداتے کر چکے ہیں یعنی تریالیس لوگوں کو دھوکہ دے چکے ہیں کن لوگوں کو جو میں نے آپ لوگوں بتایا جس کا تنخواہ بارہ سو پندہ سو دو ہزار تک ہے ابھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا یہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتا یہ اپنے ملک کا نام بدنام کرتے ہیں دوستو اس سے پہلے بھی کئی ٹیمیں گریپتار ہوئے اللہ کرے کہ یہ آخری ٹیم ہو اور دوبارہ اس قسم کا ٹیم نمودار نہ ہو